اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات لیکچر نمبر دو میں خوش حاملید گزشتہ لیکچر میں بیسٹ وٹر کریکٹریزیشن پہ بات ہو رہی تھی آج ہم کٹینیو کریں گے اس کو آج ٹینری کے ویسٹ وٹر کی کریکٹریزیشن کو ہم اس کا بہت اور جائزہ لیں گے اس کے علاوہ ڈمیسٹک ویسٹ وٹر کی کیا کریکٹریزیشن ہوتی ہیں اس پہ مختصر گفتگو ہوگی اس کے بعد جو موضوع ہے وہ فلو میئرمنٹ ہے فلو میئرمنٹ is a very important activity in a water اور ویسٹ وٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ یہ کیسے کی جاتی ہے کونسی ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں اس پہ مختصر گفتگو کی جائے گی اور آخر بھی جو موضوع ہوگا وہ ہے پی ایچ ایڈیسمنٹ ویسٹ وٹر ٹریٹمنٹ میں اور خاص طور پہ انڈسٹریل ویسٹ وٹر ٹریٹمنٹ میں بعض اوقات پی ایچ ایڈیسمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے کیوں پیش آتی ہے ہم اس کو دیکھیں علاوازی بعض اوقات اور خاص طور پہ انڈسٹریل ویسٹ وٹر کی ٹریٹمنٹ میں ایکویلیزیشن بیسن کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کیوں پڑتی ہے اس کو مختصرا دیکھیں گے ایکویلیزیشن بیسن کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آج کے لیکچر کا موضوع ہوں گی تو بغیر وقت سائے کیے ہم چلتے ہیں ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے لیکچر نمبر ٹو کی طرف جیسا کہ آپ کے علم میں ہے گزشتہ لیکچر میں ٹیکسٹائل ویسٹ وٹر کو ڈسکس کیا گیا اس کی کریکٹرسٹکس کو اور دیکھا گیا کہ جب ہم کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہیں یا ہم وٹر کو کریکٹرائز کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے ہمیں کچھ ڈیریکشنز دیتا ہے سٹیٹیجی کے بارے میں کہ ہم اس ویسٹ وٹر کو کیسے ٹلین کریں گے یا کون کون سے یونٹ اپریشنز ہوں گے دوسری جو ایکزامپل اس چیز کو مزید ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ ویسٹ وٹر کریکٹرائزیشن کی اہمیت کیا ہے میں آپ کو ٹینری ویسٹ وٹر کی کریکٹرسٹکس پیش کروں گا آپ کے سامنے آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل میں کریکٹرسٹکس آف ہوموجینائزڈ کمپوزٹ راو ویسٹ وٹر آف صدیق لیدر ورکس صدیق لیدر ورکس ایک ٹینری ہے جو لہور شیخ خورا روڈ پہ واقع ہے اور اس کا تمام کا تمام لیدر وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے ہائی کوالٹی لیدر پروڈیوز کرتے ہیں اور لیدر کی پروڈکس یہ پروڈیوز کرتے ہیں اور تمام کی تمام ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ٹیبل کی طرف لے جاؤں جس میں ٹینری ویسٹ ووٹر کی کریکٹرسٹکس درج کی گئی ہیں یہ بتانا شاید بڑا مفید رہے گا کہ ٹینری کے اندر تقریباً آٹھ یا نو پروسیسز ہوتے ہیں جن سے ایک رو ہائٹ ہزر کے فائنلی اس شیپ میں آتی ہے لیدر کی شیپ میں جس کو آپ استعمال کرتے ہیں ہم جیکٹس بناتے ہیں پرس بناتے ہیں بیگز بنتے ہیں یہ تمام کے تمام پروسیسز ان کو دو میجر پروسیسز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ چیزیں کچھ پچیدہ آپ کے لیے نہ ہو جائیں پہلا پروسیسز اس کو بیم ہاؤس پروسیس کہتے ہیں بیم ہاؤس پروسیس کیا ہے اس میں ہیرز کو اور فیٹس کو ریموو کیا جاتا ہے کس سے ریموو کیا جاتا ہے لائم کے ذریعے ریموو کیا جاتا ہے لہٰذا بیم ہاؤس سے نکلنے والا ویسٹ وارٹر اس کی پی ایج کافی ہائی ہوتی ہے بیم ہاؤس کے بعد نیکسٹ پروسیس ٹین یارڈ پروسیس ہے اس پروسیس میں پی ایج کو بہت نیچے لے جاتے ہیں چار کے قریب اور کرومیم سالٹ کے ذریعے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہائٹ سٹیبلائز ہو جائیں اور فردر اس میں ڈی کمپوزیشن نہ ہو لہٰذا ٹین یارڈ سے نکلنے والا جو ویسٹ وارٹر ہے اس کی پی ایج بہت کم ہوتی ہے تقریباً چار کے برابر ہوتی ہے آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دو پی ایج ایکسٹریمز نکل رہی ہیں بیم ہاؤس سے بہت ہائی پی ایج کا ویسٹ وارٹر نکل رہا ہے اور ٹین یارڈ سے بہت لو پی ایج کا ویسٹ وارٹر نکل رہا ہے آئیں آپ چلتے ہیں اس ٹیبل کی طرف ٹیبل میں مختلف کولمز ہیں سیریل نمبر ہے پیرامیٹر دیا گیا ہے n is number of samples mean 33 سیمپلز کا temperature ٹیسٹ کیا گیا اور اس کے mean کو یہاں اس ٹیبل میں ظاہر کیا گیا ہے represent کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم اس کو پنجاب environmental quality standards کے ساتھ compare بھی کرتے جائیں گے جہاں جہاں value پی ای کیو ایس سے higher ہے اس کو red کر دیا گیا ہے temperature 29.3 ہے پی ای کیو ایس prescribe کرتے ہیں کہ temperature 30 سے کم ہونا چاہیے لہٰذا یہ parameter within range ہے دوسرا parameter pH ہے اس کے لئے 34 سیمپل لیے گئے اور پھر اگین میں کہوں گا کہ pH کا mean نہیں لیا جا سکتا اس لئے ہم عام طور پر range کو ظاہر کرتے ہیں ان 34 سیمپل میں جو کم سے کم pH تھا وہ 7.55 تھا اور جو زیادہ سے زیادہ pH تھا وہ 9.66 تھا پی ای کیو ایس یہ prescribe کرتے ہیں کہ pH 6 اور 9 کے درمیان ہونی چاہیے pH میں آپ دیکھیں گے minor violation ہے پی ای کیو ایس کی next parameter is TSS total suspended solids 34 سیمپل لیے گئے ان 34 سیمپل کا جو mean تھا وہ 1233 میلی گرامز پر لیٹر جبکہ پی ای کیو ایس جو highest value prescribe کرتے ہیں وہ 200 ہے ہم نے دیکھا کہ TSS کافی high ہے settleable solids 44 میلی لیٹر پر لیٹر اسی طرح settleable solids کو میلی گرامز پر لیٹر میں بھی determine کیا گیا اور ان کی value 9.42 ہے settleable solids وہ solids ہیں جو بہت جلدی settle ہو جاتے ہیں ان کا size بہت بڑھا ہوتا ہے ہم یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر total suspended solids 1233 میلی گرام پر لیٹر ہے اور اس میں سے settleable solids 942 میلی گرام پر لیٹر ہے it means major portion of the suspended solids is easily settleable chlorides chlorides کی value 3000 کے قریب ہے جبکہ PEQS میں maximum جو limit ہے وہ 1000 کی ہے آپ کا سوال لیکن یہ ہوگا کہ یہ اتنی high کیوں ہے یہ اس لیے high ہے کہ heights کو نمک کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو تو جب heights کو tenry میں لا کے دھویا جاتا ہے تو وہ نمک ان سے نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے waste water میں chlorides کی concentration بہت ہائی ہوتی ہے sulfates اس کی value mean value 1240 جبکہ PEQS 600 prescribe کرتے ہیں یہ بھی ان salts کی وجہ سے ہے جو کہ tenry میں استعمال ہوتے ہیں یاد رہے کہ tenry میں height کو leather میں convert کرنے کے لیے تقیبا 150 different chemicals استعمال ہوتے ہیں sulfite sulfite کی value 156 ہے جبکہ PEQS prescribe کرتے ہیں کہ اس کی value 1 miligram پر لٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو ہم نے دیکھا کہ sulfite بہت زیادہ ہائی ہیں tenry waste water میں اسی طرح chromium 68 جبکہ PEQS جو maximum value prescribe کرتے ہیں وہ 1 miligram پر لٹر ہے یہ بھی ہم نے examine کیا کہ chromium کی value بہت ہائی ہے یہ high value کیوں ہے اس لیے کہ chromium کے salts استعمال ہوتے ہیں tenry کے اندر height کو stabilize کرنے کے لیے BOD total 775 جبکہ PEQS میں 80 ہے کافی high BOD ہے tenry waste water کی یہ total BOD ہے اور یہ BODS BOD soluble ہے اس کی value 527 ہے BOD total اور soluble اس میں کیا difference ہے یہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے نشاط textile mil کے case میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ soluble BOD کی value represent کر رہی ہے کہ بہت سارا portion BOD کا soluble form میں ہے جو کہ readily consumable ہوتا ہے بیکٹیریا کے لیے COD total اور COD soluble ان دونوں کی value دے گئی ہے PEQS میں COD کی maximum value 150 ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی high COD کی value tenry waste water کے لیے ہے اسی طرح phosphorus اور TKN کو بھی determine کیا گیا ہے اس table کو جب ہم examine کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سارے clues ملتے ہیں treatment کے بارے میں strategy کیا ہونی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ impression کیا ہے after the examination of this table ہم کیا conclusion draw کر سکتے ہیں پہلا conclusion تو یہ draw کر سکتے ہیں کہ یہ moderately alkaline waste water ہے اور یاد رکھیں یہ composite اور homogenized waste water ہے جس میں تمام processes beam house ہے یا 10 yard ہے سارے آکھیں اس میں مل گئے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو sample لے کے اس homogenized waste water کو پھر analyze کیا ہے یا characterize کیا ہے next conclusion بلکل clear ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ tenry waste water میں organic contents بہت high ہیں BOD کی value اس میں کافی high most of the suspended solid are easily settleable approximately 68% یہ ہم نے کیسے determine کیا یہ ہم نے total suspended solid اور settleable solids جو کہ miligrams پر لٹر میں نکالے تھے ان کو compare کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ solids mostly جو ہیں ان کا size بڑا ہے اور وہ readily settleable ہیں primary sedimentation 10 بہت ہی اہم چیز ہے بیو ڈی ratio nitrogen ratio phosphorus اس میں 775 ratio 118 یہ دیکھیں یہ 118 TKN اور phosphorus 0.8 ہے first term کو 100 بنانے کے لیے میں اس کو divide کروں گا 7.75 پہ اور accordingly ان دو terms کو بھی اسی نمبر پہ divide کروں گا result آئے گا 100 is to 15 is to 0.1 اس کو compare کیا جائے گا against desirable BOD ratio nitrogen ratio phosphorus جو کہ آپ کے علم میں ہے 100 is to 5 is to 1 اس comparison سے کیا آپ کے علم میں آیا آپ نے یہ دیکھا کہ phosphorus is deficient اگر phosphorus deficient ہے تو biological treatment صحیح نہیں ہو سکتا biological treatment کے لیے یہ ratio ہونی چاہیے اگر BOD 100 ہے تو 5 میلی گرام پر لیٹر nitrogen 1 میلی گرام پر لیٹر phosphorus available ہوگی پھر biological treatment اچھے طریقے سے کام کر سکے گا اگر BOD 200 میلی گرام پر لیٹر ہوگی تو nitrogen کو کتنا ہونا چاہیے 10 phosphorus کو کتنا ہونا چاہیے 2 2 اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر BOD 300 میلی گرام پر لیٹر ہو تو اس کے against desirable amount of nitrogen کتنی ہونی چاہیے 15 اور phosphorus کتنی ہونی چاہیے 3 میلی گرام پر لیٹر اگر یہ شرط پوری ہوگی تو پھر biological treatment کام کرے گا otherwise وہ properly کام نہیں کر پائے گا اس examination سے ایک بڑی اہم چیز ہمارے سامنے آئی ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ phosphorus is deficient and it should be added for satisfactory biological treatment آپ کو میں ایک example practical دیتا ہوں ڈادا ٹینری ایک ٹینری ہے جو export oriented اور یہ لہور پسور روڈ پہ واقعہ ہے 100% لیدر اس کا export ہوتا ہے انہوں نے جو waste water treatment plant لگایا اس میں جو characterization کی گئی جس پہ consulting firm کی طرف سے کی گئی میں اس کا نام نہیں لوں گا انہوں نے صرف pH total suspended solids بی او ڈی اور سی او ڈی میئر کیا نائٹو جن اور فوسفورس میئر نہیں کیا پلانٹ ڈیزائن ہو گیا چل گیا لیکن این ایکویس میٹ نہیں ہو رہی تھی اسی دوران ایک ایم ایسی کا thesis اس دادا ٹینری کی پرفارمنس کو اویلیویٹ کرنے کیا گیا اور اس کے دوران جو characterization کی گئی obviously اس میں یہ تمام parameters determine کیے تو پتا چلا کہ تینری کے ویسٹ وارٹر میں فوسفورس deficient ہے انٹرویو کرنے پہ پتا چلا کہ تینری کا ویسٹ وارٹر treatment plant بی او ڈی کا انیکویس satisfy نہیں کر رہا اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ biological treatment صحیح کام نہیں کر رہا ہم نے جب ان سے یہ data share کیا تو انہوں نے solution پوچھا solution میں ایک تو یہ تھا کہ فوسفورس کی خات ڈالی جائے دوسرا solution یہ تھا کہ جو ویسٹ وارٹر وہاں کے ٹوائلٹس میں جمع ہو رہا ہے بجائے اس کو سیور میں ڈسچارج کرنے کے اس کو ویسٹ وارٹر جو تینری کا رہا ہے اس کے ساتھ ملا دیا جائے کیوں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں ایسا کیوں پروپوس کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یورین کے اندر فوسفورس کے کانٹنٹس بہت ہائی ہوتے ہیں ہمارا خیال یہ تھا کہ without incurring اگر اگر یہ سلوشن جس پہ کوئی بھی کسٹ نہیں آرہی تھی یہ کر کے دیکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تو انیکویس میٹ ہوتے ہیں ویل اینڈ روٹ اگر نہیں ہوتے تو پھر آلٹرلیٹ سلوشن کی طرف جائے انہوں نے اس کو پریکٹس کیا اور ایک مہینے کے بعد جو ریزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ بیو ڈی کا پی ای کیو ایس سیٹسفائی ہو رہا تھا یہاں سے آپ دیکھیں کہ کریکٹرائزیشن کی کتنی اہمیت ہے اس ویس فورٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ دادا ٹینڈری نے تین کروڑ روپیہ خرچ کیا لیکن اس کے باوجود ای پی ڈی کی طرف سے ان کو نوٹس محصول ہوئے کہ آپ کا پلانٹ پی ای کیو ایس کو بیٹ نہیں کر رہا ان کو جرمانے کیے گئے تین کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے باوجود ایک چھوٹیشی لگزش ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ایمٹ کیا گیا کنسلٹنٹ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈیٹیل کریکٹریزیشن نہیں کی اور اس نہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ فوسفورس ڈیفیشنٹ ہے اور ہم نے اس میں فوسفورس ڈال لی ہے یہاں میں آپ کو اس اگزامپل کے ذریعے نشاط ٹیکسٹائل ملک کی اگزامپل کے ذریعے دادا ٹینڈری کی اگزامپل کے ذریعے یہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ ویسٹ وارٹر کریکٹریزیشن کی بڑی اہمیت ہے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کو ڈیزائن کرتے ہوئے تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ سب سے پہلا کام جو آپ کریں ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ڈیزائن کے لیے وہ یہ ہے کہ کمپوزٹ سیمپل لے کے اس کی کریکٹریزیشن کریں ڈیٹیل اور اس کے بعد ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ڈیزائن کا کام شروع کریں اس میں یونٹ آپریشن کتنے ہونے چاہیے سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے یہ نیکس سٹیپ آپ کا ہونا چاہیے پہلا سٹیپ آپ کا ہونا چاہیے کریکٹریزیشن اور ویسٹ وارٹر آپ کے سامنے ٹیبل ہے ٹیپیکل ڈمیسٹک ویسٹ وارٹر کی کریکٹریسٹکس کے بارے میں مختلف کولمز ہیں سب سے پہلا پیرامیٹر ہے پی ایچ اس میں دیکھیں رینج دیئے ہر ڈمیسٹک ویسٹ وارٹر ایک جیسا نہیں ہوتا مائنر ڈیفرنسز ہوتے ہیں کریکٹریسٹکس میں اس لئے رینج ڈیفائن کیا ہے کہ ڈمیسٹک ویسٹ وارٹر کی پی ایس سکس پائنٹ سیون سے لے کے سیون پائنٹ فائل تک ویری کر سکتی ہے ٹیپیکل ویلیو سیون ہے اور لاسٹ کولم میں اس کو کمپیر کر لیا پی ای کیو ایس کے ساتھ ٹی ایس ایس ٹوٹل سسپینڈڈ سالیڈ یہ سو سے لے کے تین سو پچاس تک ہو سکتے ہیں ٹیپیکل ویلیو ٹوہنڈڈ ہے پی ای کیو ایس ٹوہنڈڈ میلی گرامز پر لیٹر سیٹیلیبل سالیڈ میلی لیٹر پر لیٹر ویرییشن ہو سکتی ہے پاس سے لے کے ٹوہنڈی میلی لیٹر پر لیٹر تک ٹیپیکل ویلیو ٹین ہے پی ای کیو ایس اس کی کوئی ویلیو پریسکرائب نہیں کرتا بی او دی کی ویلیو ہنڈڈ سے ٹی ہنڈڈ تک ویری کر سکتی ہے ٹیپیکل ویلیو ٹوہنڈڈ کے قریب ہے پی ای کیو ایس ٹی سی او دی ٹوہنڈ سے لے کے ٹوہنڈ تک ویری کر سکتی ہے دیپینڈنگ اپ آن ٹائپ آف ٹومیسٹک ویسٹ وارٹ ٹیپیکل ویلیو ٹوہنڈڈ پی ای کیو ایس پریسکرائب اپر لیٹر جو ہے ٹوہنڈ پی ایس ٹی میلی گرامز پر لیٹر فوسفوروس فور سے لے کے ایٹ تک ویری کر سکتی ہے ٹیپیکل ویلیو سکس ہے سمیدرلی ٹی کے این ٹیپیکل ویلیو فورٹی ہے اور اس کی ویرییشن ٹوہنڈ سے ایٹی فائی تک ہو سکتی ہے ان دو کے لیے پی ای کیو ایس کوئی بھی ویلیو پریسکرائب نہیں کرتا آپ دیکھیں گے کہ کچھ پیرامیٹر ایسے ہیں جو کہ پی ای کیو ایس ان کے بارے میں خاموش ہے کوئی لیمٹ نہیں دے رہا اس تمام ہم ٹیبل کے ایگزامینیشن سے ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ نتیجہ کیا ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ سلائٹلی ایسیڈک اور الکلائن ٹیمیسٹک ویسٹ وارٹر سلائٹلی ایسیڈک ہو سکتا ہے اس کی پی ایج ساتھ سے تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے یا وہ سلائٹلی الکلائن ہو سکتا ہے ساتھ سے تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے بی او ڈی ریشو نائٹروجن ریشو فوسفورس یہ ڈیریکٹلی میں نے یہاں پہ نکال دیا ہے ہنڈرڈ اسٹو ٹوئنٹی اسٹو تھری اور اگر ہم ڈیزائربل بیلیو سے کمپیر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نہ صرف نائٹروجن کافی مقدار میں موجود ہے بلکہ فوسفورس بھی کافی زیادہ مقدار میں موجود ہے لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ڈیمیسٹک ویسٹ وارٹر کے لیے نائٹروجن اور فوسفورس ایڈ کرنے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ سفیشنٹ کونٹیٹی میں موجود ہیں دونوں نائٹروجن اور فوسفورس آر پیزنٹ ان سفیشنٹ اماؤنٹ یہ ہے کچھ جائزہ مختلف ویسٹ وارٹر کا جس میں دو انڈسٹریل ویسٹ وارٹر تھے ایک ٹیپیکل ڈومیسٹک ویسٹ وارٹر تھا بات ہو رہی تھی کریکٹرائزیشن پہ اس کی اہمیت پہ اور اس پہ کہ جو فرس ٹیپ ہے ویسٹ وارٹر ٹیٹمنٹ کا وہ ویسٹ وارٹر کی کریکٹرائزیشن ہے اب ہم نیکس ٹاپک کی طرف چل رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے فلو میئرمنٹ ان وارٹر این ویسٹ وارٹر ٹیٹمنٹ پلاٹ فلو میئرمنٹ کیوں اہم آپ ہی سوال پوچھ سکتے ہیں کیا ضرورت ہے فلو میئرمنٹ کرنے کی کیا اس کے بغیر کام چل جائے گا میرا جواب ہوگا اب بلکل نہیں چلے گا کیوں نہیں چلے گا اس لیے نہیں چلے گا کہ فلو میئرمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹا ہے پلانٹ اوبر لوڈڈڈ تو نہیں ہو رہا جس فلو کے لیے ڈیزائن کیا تھا کیا وہی فلو آ رہا ہے فلو اس سے زیادہ یا بہت کم تو نہیں ہے یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں پلانٹ کو چلانے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کب اس کی اپ گریڈیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام چیزیں فلو میئرمنٹ سے معلوم ہوتی ہیں فلو میئرمنٹ is the most important record in WWDP یہ ابریوییشن میں یوز کروں گا throughout this course اس سے مراد ہے ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ and WTP اس سے مراد ہے ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ WWTP ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور WTP ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ usually two devices are installed one at the head and second at the tail side یاد رکھیں دو ڈیوائسز فلو میئرمنٹ کی کسی بھی ووٹر یا ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں انسٹال کی جاتی ہیں ایک اس کے آہاز پہ جہاں سے پانی اس میں داخل ہو رہا ہے اور ایک جہاں سے ٹریٹڈ ووٹر یا ویسٹ ووٹر باہر نکل رہا ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے وہاں پہ بھی ایک ڈیوائس لگائی جاتی ہے یہ بات آپ نے بولنی نہیں یہ بڑی اہم ہے عام طور پہ جو ڈیوائسز استعمال کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ پارشل فلوٹس یہ عام طور پہ ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ استعمال کی جاتی ہیں کیوں کی جاتی ہیں یہ ووٹر ٹریٹمنٹ پہ کیوں نہیں کی جاتی ہیں اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ مگنیٹک فلو میٹرز یہ موسٹلی ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ استعمال کی جاتی ہیں مگنیٹک فلو میٹر بیسٹ ووٹر کے لیے کیوں نہیں کیے جاتے یقینا یہ ایک قوششن آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ الٹرہ سونک فلو میٹرز یہ بھی ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے لیے استعمال کیے جاتی ہیں اس لیکچر میں ہم مختصر پارشل فلون کو ڈسکس کریں گے مگنیٹک فلو میٹر اور الٹرہ سونک فلو میٹر اس کے لیے میں آپ سے وہ جو کتاب آپ کی ٹیکس بک سیکنڈ نمبر پہ تھی ووٹر اینڈ ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ڈیزائن جس کو میں تحریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے جو چپٹرز ہیں ریلیونٹ وہ میں آپ سے شیئر کرنوں گا جس میں آپ کو مگنیٹک فلو میٹرز اور الٹرہ سونک فلو میٹرز کے بارے میں مکمل تفصیل مل جائے گی چلتے ہیں پارشل فلون کی طرف آپ کے سامنے پارشل فلون کی ڈائیگرامز ہیں یہ پلان ہے ہم اس کو ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کا ایلیویشن ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے حصے ہیں یہ اپسٹیم چینل ہے اپسٹیم چینل کے ذریعے ویس فورٹر پارشل فلون میں انٹر ہوگا یہ کرپ پورشن آپ کے سامنے ہے یہاں سے یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پورشن کنورج کر رہا ہے اس کو کنورجنگ سیکشن آف پارشل فلون کہا جاتا ہے یہ پورشن یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سٹریٹ ہے اس کو تھروٹ سیکشن کہا جاتا ہے تھروٹ آف تی پارشل کیوں اس کے پاتھ یہ سیکشن ڈیبرج کر رہا ہے بڑا ہو رہا ہے اس کو ڈیبرجنگ سیکشن کہا جاتا ہے یہ ڈیبرجنگ سیکشن یہاں تک چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک ٹیل وارٹر چینل آتی ہے جو کہ عام طور پر سٹریٹ ہوتی ہے یہ اس کا پلان تھا اس پلان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ کو یہ ہ اے نظر آرہا ہے یہ ہ بی نظر آرہا ہے ہ اے کیا ہے ہ بی کیا ہے ہ اے ایک ایک سٹیلنگ ویل ہے جس کے اندر پانی داخل ہوتا ہے اور اس کی ڈیپتھ کو پھر میئر کیا جاتا ہے یہ ڈیپتھ میئرمنٹ بعد میں فلو کلکولیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسی طرح یہ بھی ایک سٹیلنگ ویل ہے اس کو ایچ بی سے ظاہر کیا گیا ہے آلٹرنیٹلی اگر سٹیلنگ ویل نہ لگیں تو یہاں پہ ایک گیج بھی لگائی جا سکتی ہے پینٹ کر کے اور اس میں گیج ریڈر یہاں پہ آکے فیجیکلی اس کو آنا پڑتا ہے اور اس کو دیکھ کے پانی کی ڈیپتھ کو نوٹ کرنا پڑتا ہے جو بعد میں فلو میئرمنٹ کی کیلکولیشن میں استعمال ہوتی ہے سٹیلنگ ویل کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں ساؤنڈنگز لگا دیں وہ ساؤنڈنگز کنٹرول روم کے اندر مونیٹر پہ آ جاتی ہیں اور بغیر فیزیکلی ویزٹ کیے پانی کی ڈیپتھ کو میئر کیا جا سکتا ہے اور فلو کی کیلکولیشن کی جا سکتی ہے یہ دیفرنس ہے سٹیلنگ ویل اور یہاں اگر فیزیکلی کوئی گیج جو عام طور پہ پینٹ کر کے لگائی جاتی ہے اس کی تصویر میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ گیج کے بارے میں آپ کو کلیر ہو جائے گا پلین کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم چل رہے ہیں الیویشن کی طرف الیویشن میں سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں یہ وہ فلو ہے جو اپسٹریم چینل سے آ رہا ہے جس طرح اوپر کی طرف آتا ہے اس کے بعد یہ سٹریٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ نیچے آتا ہے پھر یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف جاتا ہے اور یہاں جا کے پھر سٹریٹ ہو جاتا ہے یہ ایک سپیسیفک شیپ ہے جو پارشل فروم کی ہونی چاہیے پارشل فروم کو دو طرح سے بنایا جا سکتا ہے یا تو یہ سائٹ کے اوپر بنائی جائے یا پری فیبریکیٹڈ پارشل فروم بھی آتی ہیں آج کل موسٹلی پری فیبریکیٹڈ پارشل فروم کو پریفر کیا جاتا ہے سائٹ پہ کنسٹرکشن کے دوران اگر کوئی گلتی ہو جائے تو فلو میئرمنٹ کافی اس میں ایرر آ جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک کو فری فلو کنڈیشن کہا جاتا ہے دوسرے کو سبمرج فلو کنڈیشن کہا جاتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے اگر فری فلو ہو تو فلو میئرمنٹ کیسے ہوتی ہے اور سبمرج فلو ہو تو فلو میئرمنٹ کیسے ہوتی ہے فری فلو کیا ہے فری فلو یہ ہے کہ ووٹر پارشل فروم میں سے گزرے اور یہ ڈیورجنگ پورشن کے قریب جا کر ایک ہائیٹالک جمپ بنے اگر ایسی سیچویشن ہو جس کو کہ لائٹ بلو کلر سے یہاں دکھایا گیا ہے تو اس کو فری فلو کنڈیشن کہا جاتا ہے ایسی صورت میں صرف اس گیج کی ریڈنگ ایچ اے کی کافی ہوتی ہے فلو ریٹ کو کیلکولیٹ کرنے کی لیکن اگر ایسا نہ ہو تو دوسری کنڈیشن کو سمرج کنڈیشن کہا جاتا ہے سمرج کنڈیشن میں ہائیڈرالک جمپ کریسٹ کے اندر یا کریسٹ کے انڈ پہ یا یہاں پہ ہو جاتا ہے اس صورت میں دونوں گیجز کو میر کیا جاتا ہے ایچ اے کو بھی ایچ بی کو بھی اور پھر کریکشن لگا کے فلو ریڈ کو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ فلوم کا سائز ایسا سیلیکٹ کیا جائے جس سے فری فلو کنڈیشنز مل جائے فری فلو کنڈیشنز میں جو فلو میر کیا جاتا ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے ابھی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کو ہم ٹیکسٹ میں بھی دیکھ لیتے ہیں فری فلو ہائیڈرولک جم ایڈ ڈی ایڈ آف ڈی برڈ پورشن ون ریڈنگ is سفیشنٹ ڈی ایڈ ایڈ ابھی میں نے آپ جس طرح گزارش کی سمرج فلو ہائیڈرولک جم ان اور جس آف تھروٹ ٹو ریڈنگ ٹیکن ایڈ 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 پی اور پھر اس میں کریکشن لگائی جاتی ہے کنسٹرکشن ایڈ سائٹ اور پری فیبریکی ہے تو فلو مییرمنٹ میں ایرر آجاتا ہے جو کہ ایفورڈبل نہیں ہے سٹرکٹلی فالو اور گائیڈ لائنز فور ایڈ فلو ریڈ پاشل فلو کے ساتھ پورا ایک ہدایت نامہ آتا ہے اس ہدایت نامے کو بغور پڑنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے تا کہ ایڈ فلو مییرمنٹ ہو سکے اگر ان گائیڈ لائنز کو آپ مس کر دیتے ہیں ان کو مدنظر نہیں رکھتے ان پر عمل نہیں کرتے تو پھر جو فلو ریٹ کی مییرمنٹ ہے اس میں ایرر آ سکتا ہے اور یہ کچھ مفید ثابت نہیں ہوگا it is suggested to select the size of partial flume to have free flow condition free flow condition جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ بڑی ڈیزائربل ہیں تاکہ ایک ہی ریڈنگ لینی پڑے اور flow مییرمنٹ میں ایکوریسی ہو اس کے لیے مناسب size select کرنا بڑا ضروری ہے اس پر مزید تفصیل آپ کو ملے کی جو بک چپٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بک جو انڈر پروسس ہے جو ابھی میں لکھ رہا ہوں وہ ڈراف فارم میں ہیں چپٹر مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو مزید معلومات بھی دیں گے اس کے علاوہ پارشل فروم پہ کافی میٹیریل نیٹ پہ بھی پارشل فروم کی پکچر کی طرف آپ کے سامنے ایک پری فیبریکیٹیڈ پارشل فروم کی پکچر یہ سٹیٹ پورشن ہے جو چینل فلو کو پارشل فروم میں لے کے آ رہی ہے کنبرجنگ سیکشن یہ سٹیلنگ ویل ہے یہ سٹیٹ سیکشن یہ ڈیورجنگ سیکشن اور یہاں ہوئی ہے پیلے رنگ اس پہ پوری مارکنگ ہوئی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی ڈیپ کیا ہے یہ ایچ اے ہے یہ ایچ بی ہے اور سٹیلنگ ویل یہ بھی یوز ہو سکتے ہیں دونوں میں سے کون سا استعمال کرنا ہے یہ آپ کی چوائس ہے آپ گیج دے سکتے ہیں یہ بڑی سستی ہے کم کاسٹ میں لگ جاتی ہے لیکن ایک شخص کو پلانٹ کے کسی ایمپلائی کو فیزیکل یہاں آکے اس کو ریڈ کرنا ہوگا جبکہ سٹیلنگ ویل میں آپ سانڈنگ سسٹم اور کنٹرول روم کے اندر ڈیپ کی ریڈنگ لے سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف جو پی ایجس ایجس ویل ایجس کے اوپر ہے بہت ایمپورٹن سٹیپ خاص طور پہ انڈسٹریل ویس وارٹر کے لیے یہ سٹیپ اگر اگنور ہو جائیں تو انڈسٹریل ویس وارٹر کا ٹلیٹمنٹ پلانٹ فیل ہو سکتا ہے اس لیے پیش آتی ہے پی ایجس 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 مینٹ اس نیڈی پیس وارٹر ہے ایکس ٹیم پی ایج دی ایج ویل 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 ایج ایج ویل ویل ٹین یارڈ میں سے جو پانی نکلتا ہے ٹین ری میں اس کی فور پی ایج ہوتی ہے اور ویل ہائی یا بہت ہائی ہو پی ایج ویل بیم ہاؤس میں سے جو پانی نکلتا ہے یا ویس وارٹر نکلتا ہے ٹین ری میں اس کی بہت ہائی پی ایج ہوتی ہے ٹین کے قریب پی ایج 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 ہارڈلی ہارڈلی کبھی پڑے گی آپ کو پی ایج 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 سیکنڈری ٹی ایج وجہ کیا ہے ہم پی ایج چار آرہی ہے اس کو کیوں نہیں جانے دے رہے پی ایج بارہ آرہ رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ سیکنڈری سیکنڈری ٹیٹمنٹ کو بیالوجیکل ٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے بیالوجیکل ٹیٹمنٹ اس لیے کہا جاتا ہے بیکٹیریا کے تھوڑ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے دوز بیکٹیریا دیار بیری سینسٹیف تو پی ایج وہ سروائیب کر سکتے ہیں یوٹلائز کر سکتے ہیں فوڈ کو اور گرو کر کر سکتے ہیں نیئر نیوٹرل رینج اگر پی ایچ بہت نیچے چلی جائے گی فور کے قریب یا بہت ہائی ہو جائے گی ٹویلف کے قریب تو پھر وہ بیکٹیریا سروائیب نہیں کر پائیں گے بیالوجیکل ٹریٹمنٹ نہیں چل پائے گا اور جو فائدہ ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بی او ڈی کو ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر پائیں گے اس لیے پی ایچ ایجسمنٹ ضروری ہے تاکہ جب بی ایچ وارٹر بیالوجیکل ٹریٹمنٹ میں جائے تو اس کی پی ایچ ایسی فیوریبل رینج میں ہو جس میں بیکٹیریا اپنا کام بیالوجیکل ٹریٹمنٹ کے اندر کر سکے اب پی ایچ ایجسمنٹ کیسے کی جاتی ہے فور لو پی ایچ ویسٹ وارٹر اگر پی ایچ ویسٹ وارٹر کی بہت لو ہو تو اس میں سی اے او یا سی اے او ایچ ٹوائس یہ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی پی ایچ ہائی ہو ان دونوں کو لائم الکلیس کہا جاتا یا پھر ای ای او ایچ اور سوڈیم کاربونیٹ یہ دو ڈالے جا سکتے ہیں ان کو سوڈیم الکلیس کہا جاتا ہے دونوں کا کام پی ایچ کو بڑھانا ہے اب فرق کیا ہے دونوں میں لائم الکلیس میں اور سوڈیم الکلیس میں فرق یہ ہے کہ لائم الکلیس ذرا چیپ ہوتی ہیں اور شوڈیم الکلیس ذرا کوسٹ لی ہوتی ہیں اگر پی ایچ ہائی ہے تو پھر اس میں سلفیورک ایسیڈ ہائیڈوکلورک ایسیڈ یا نائٹک ایسیڈ ڈالا جا سکتا ہے جس سے اس کی پی ایچ کام ہو جائے جو ایسیڈ یوز ہوتا ہے پی ایچ کی ایجسمنٹ کے لیے وہ سلفیورک ایسیڈ ہے اب آجائیں ایکویلائزیشن بیسن کی طرح یہ ایکویلائزیشن بیسن کیا ہے اس کی ضرورت کیوں ہے اگر ہم یہ دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اگر نہیں دیں گے تو کیا نقصان ہوگا اس کو ہم دیکھتے ایکویلائزیشن بیسن is used where waste water vary widely in characteristics اور flow سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو دینا کب ہے دو سورتوں میں دینا ہے ایکویلائزیشن بیسن دو سورتوں میں آپ نے دینا ہے پہلی سورت کیا ہے کہ characteristics بہت vary کبھی BOD 200 آ رہی ہے waste water کی اور کبھی وہ jump کر کے 600 پہ چلی گئی ہے تو there is a wide variation in the BOD یہ characteristics میں variation ہو سکتی ہے یا flow rate میں variation ہو سکتی ہے ایک بار پانی 4 کیوسک آ رہا ہے waste water treatment plant میں اور ایک دم جو ہے وہ 40 کیوسک ہو گیا تو there is a wide variation in the flow rate in ان دو صورت میں جب یہ دونوں situations ہوں یا تو characteristics میں change آ رہی ہو بڑی wide قسم کی change بڑی significant change یا flow rate میں change وہاں پھر equalization basin ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا کیا نقصان ہوگا اس کو دیکھتے it is often observed in industrial units where different processes run in batch mode waste streams from them reach wastewater treatment plant at different times for example 10 yard سے پانی آ رہا ہے اس کی pH 4 جو ہوتی ہے اور بیم سے بہت high pH ہوتی ہے 12 تو ایسی صورت میں اگر آپ wastewater treatment بنا رہے ہیں اور آپ نے directly اس کو primary اور secondary unit میں بھیجنا شروع کر دیا ہے فرض کریں 10 yard سے پانی آ رہا ہے pH 4 ہے جیسے ہی وہ secondary unit میں پہنچے گا تمام کے تمام بیکٹیریا مر جائیں اور فرض کریں اگر بی ماں سے پانی آ رہا ہے تو جیسے ہی وہ secondary unit میں پہنچے گا تمام کے تمام بیکٹیریا مر جائیں گے اور آپ کا جو biological system ہے وہ disrupt ہو جائے گا اب ایسی صورت میں equalization basin جو ہے وہ role play کرے گا equalization basin میں سارے پانی آئیں گے وہاں اکٹھے ہوں گے homogenize ہوں گے pH neutralize range میں پہنچے گی اور پھر اس کو آگے supply کیا جائے گا ایک تو یہ فائدہ دوسرا فائدہ فرض کریں کہ flow کی variation بہت ہے ایک بار چار کی اس ہی کار ہے اور ایک بار چالیس کی اس ہی کار ہے تو ایسی صورت میں بھی اتنی flow variation میں waste water treatment plant properly function نہیں کر پاتا اس کو constant rate پہ waste water پہنچے تو پھر وہ optimal اپنی performance دیتا رہتا ہے لہٰذا دونوں کام equalization basin کرتا ہے ایک تو پانی کو homogen ice کرتا ہے اس کو neutral range میں لے آتا ہے جو secondary treatment کے لیے ضروری ہے اور ایک constant flow rate پہ پانی جو downstream پہ treatment units ہیں primary sedimentation tank ہے بولوجیکل unit ہے secondary unit ہے اس کو uniform rate پہ پانی پروائیڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ optimum performance دیتے رہے equalization basin is used to homogenize the waste water and to provide it at a fairly constant rate to the downstream unit of waste water treatment plant لہٰذا benefits اگر ہم اس کے list down کریں تو 3-4 benefits ہیں سب سے پہلے نمبر پہ performance اور biological treatment is enhanced biological treatment کی performance بہت بہتر ہو جاتی ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے equalization tag نہیں لگائیں گے تو کبھی بھی biological unit perform ہی نہیں کرے گا any ques meet ہی نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہ unit کام ہی نہیں کر رہا جو بیو ڈی اس نے کیوسک پہ design کر دیتے ہیں تو جب چار کیوسک آئے گا تو بہت تھوڑا flow ہوگا اس کا مطلب ہے آپ نے اس flow کے لیے over design کر دی ہے لہذا equalization tank دینے سے یا basin دینے سے جب آپ constant flow پہ پمپ کریں گے پانی downstream treatment units میں تو ایک uniform flow کے لیے آپ کے جو sizing ہے وہ بڑی optimize آ جائے گی نمبر 3 minimize neutralizing agent thus reducing cost of treatment بڑا فائدہ ہے یہ کس طرح ہے فرض کریں کہ pH بہت کام ہے آپ کو lime ڈالنا پڑ رہا ہے pH بہت ہائی ہے آپ کو سل فوری کسی ڈالنا پڑ رہا ہے اگر آپ equalization tank میں لے آتے ہیں 10 yard اور beam house کا پانی تو وہ ایک دوسرے کو neutralize کر دیں گے اور pH ساتھ سے تھوڑی سی اوپر یا تھوڑی نیچے ہوگی تو وہ جو cost incur ہوگی alkalize کے لیے یا sulfuric acid کے لیے وہ بھی آپ کی بج جائے گی آپ کے خراجات کم ہو جائیں گے equalization basin دینے سے اور جو دوسرے فوائد ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ وہ بھی حاصل ہوں گے نمبر چار the life of the facility is increased by working under constant condition facility سے مراد waste water treatment plant ہے یہ working optimize ہو جائے گی performance بہتر ہو جائے گی اخراجات کم ہو جائیں گے اب آخری question detention time basin کا کتنا ہونا چاہیے عام طور پہ چار گھنٹے سے لے کے بارہ گھنٹے تک detention time دیا جاتا ہے تاکہ different processes سے پانی اس پہن جائیں اگر آپ نکال نا چاہتے ہیں اس کا exact size تو اس کے لیے flow کا data ہونا 24 hours کے لیے اور ایک اور process آپ کو perform کرنا پڑتا ہے یہ تمام تفصیل آپ کو اس book chapter میں ملیں گی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو under process ہے جیسا کہ میں نے آپ بتایا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ determine کرنا چاہیں کسی خاص facility کے لیے most optimum time for the equalization basin تو کس طرح determine کیا جا سکتا ہے اور آخر میں بہت ہی اہم نکتہ جس کو کہ آپ نے کبھی بھول نہیں ہے وہ location اس کی آپ نے locate کہا کرنا ہے it is always placed after screening and grit chamber یاد رکھیں کہ اس کو screening اور grit chamber کے بعد آپ نے place کرنا ہے آپ ان سے پہلے بھی place کر سکتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ primary sedimentation tank کو اور جو biological unit ہے secondary unit ہے اس کو uniform rate پہ wastewater دیں تو پانی اس میں جمع ہوتا پمپ کا discharge سیم ہوتا ہے اس کو اگلے units میں transfer کر دیا جاتا ہے یاد رکھیں equalization basin کی جو location ہے وہ سب سے بہتر جو location ہے وہ ہے screening chamber اور grit chamber کے بعد آپ البتہ ان سے پہلے بھی اس کو place کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ problems آئیں گی اس میں problems یہ آئیں گی کہ بہت سارا جو grit ہے بہت ساری screening اس کے اندر بیٹ جائیں گی اور آپ کو بار بار اس کی سفائی کی ضرورت پڑے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو screening chamber اور grit chamber کے بعد place کریں اور اس کے بعد پھر primary sedimentation tag آنا چاہیے ڈیر سٹوڈنٹس لیکچر نمبر دو کو یہاں ہم conclude کرتے ہیں quickly آج کی سمری سب سے پہلے ہم نے tannery waste water کو ڈسکس کیا اور اس کی characteristics جب دیکھیں تو پتہ چلا کہ اس میں جو suspended solids ہیں وہ mostly easily settle ہیں بیو ڈی بہت ہائی ہے فاسفورس کی کمی ہے فاسفورس کو ڈالنا پڑے گا تا کہ biological treatment اچھی طرح کام کر سکے typical domestic waste water کی characteristics دیکھیں flow measurement water and waste water treatment plant میں کس طرح کی جاتی ہے devices کون کون سی ہیں partial flume ہیں ultrasonic meters ہیں اور magnetic meters ہیں ضرور پیش آتی ہے خاص طور پہ industrial waste water میں جہاں pH extreme عام طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں tinary ہے textile ہے اس میں pH adjustment کیسے کی جاتی ہے اگر pH بہت low ہے تو alkaline ڈالی جائے گی اگر بہت high ہے تو acid ڈالا جائے گا اور finally آخری جو ہمارا آج کا موضوع گفتگو تھا وہ equalization basin تھا یہ بھی عام طور پہ دو conditions میں دیا جاتا ہے یا تو flow characteristics بہت widely vary کر رہی ہو یا جو flow rate ہے وہ بہت زیادہ vary کر رہا ہو دونوں صورتوں میں equalization basin دینا ضروری ہے تاکہ optimum performance waste water treatment plant کی achieve logical unit صحیح کام کرے مجھے دیں اجازت اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے کامیابی آپ کا مقدر ہو دین اور دنیا دونوں کی فلاہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ